یہ ویڈیو کو شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا یہ دونوں پیپر میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھا بھی دیتا ہوں مطابق پرینکسوڑ کے پیپر انشاءاللہ ویڈس اپ نمبر بھی یہاں بھی شیئر کر دیتا ہوں میں آپ گرنٹی سے کام کریں گے جی پہلے حالانکہ میں اس کی بھائی زمدر ہی نہیں اٹھاتا تھا ابھی الحمدللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹری سمجھا دیتا ہوں آپ کو اگر چاہیے تو تو اس کے فائدے کیا ہیں تو یہ ہم ابھی میں خود سے یعنی کہ اپنی گرنٹی سے کام کروں گا اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی پیپر چاہیے ہو تو یہ ویڈیو دیکھ لیں اور مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کی ایک لیٹس انفرمیشن شیئر کر دوں گا جی میں الحمدللہ میں اس کے اوپر پڑھوں گا تقریبا تقریبا الحمدللہ بہت سے بھائیوں کے مسائل اس ویڈیو میں حل ہو جائیں گے میں ابھی یہ دونوں چیزیں دیکھ رہا تھا خروج پیپر اور مطار پیپر دونوں مختلف ہیں اکثر بندے یہ نکلوا لیتے ہیں مطار پیپر بول کر یہ مطار پیپر ہوتا ہے یہ بسکلی ہوتا ہے ائرپورٹ پیپر جب آپ ائرپورٹ کے اوپر فگر کر کے سعودری پیسے نکلتے ہیں اس کے بعد آپ کا ڈیٹا جو مفہوظ ہوتا ہے جو کنفرم ہوتا ہے اس کے فائدہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں میں ایک ویڈیو میں کمیلیٹی بتا چکا تھا مطار پیپر نکلوانا آپ نے کیسے ہے خود سے وہ بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا تھا ابھی اس ویڈیو میں بات یہ کروں گا کہ ہم اگر نکلوانا چاہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ورسپ کے اوپر بہت سے بندے رفتہ کرتے تھے ابھی بھی ورسپ کے اوپر بندے رفتہ کرتے ہیں جو تو وہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں مطار پیپر چاہیے اور میں آگے سے یہی بولتا تھا پہلے کہ بھائی آپ کسی اپنے جاننے والے کو بول دیں وہ آپ کو نکال کر دے دے گا تو وہ مجھ کو آگے سے بندے بولتے ہیں بھائی آپ نکلوانا کر دے دیں اور جو خرچہ مرچہ ہوتا ہے ہم کو بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو فیس دے دیں گے اور مطار پیپر آپ ہمیں نکلوانا کر دیں کیونکہ اس چیز کے اوپر فراد بہتا ہے جی میں ایک ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں ایک پاکستانی کے ساتھ جو فراد ہوا تیرہ ہزار روپے ان سے لیے گئے اور بعد میں مطار پیپر بھی نہیں نکال کر دیا گیا اور ان کا نمبر جو تھا وہ بلیک لیسٹ کر دیا گیا یعنی کہ آگے سے ان کو وارس اپ کے اوپر بلوک کر دیا گیا ان صاحب کی طرف سے جن کی طرف سے اس بندے بھائی کو چونہ لگایا گیا تو تیرہ ہزار روپے کا ان کا نقصان ہوا جی تو میں اسی لیے ذمہ داری نہیں اٹھاتا تھا کہ کوئی کسی قسم کی اگر خدا نہ خواستہ مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر بندے تو بولیں گے یار تو نے مجھے بھائی لوٹ لی ہے اور آپ بالکل یہ جو فرادیوں والا کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں کوئی بھی کسی قسم کی بھائی اس کی ذمہ داری یا بولتا تھا یار میں نہیں نکلوا کر دے سکتا سوری آپ کسی اپنے جاننے والے کو بول دیں تو ابھی الحمدللہ ایک میں شور سا اس مطار پر کے مطلق آپ کو اس کے فائدے وغیرہ جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں یہاں پر پھر آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اگر آپ سعودی ریویے سے ڈیپوٹ ہوئے ہیں یعنی جیل کے طرح آئے ہیں یا سفارہ سے آؤٹ پاس بنا کر آئے ہیں یا آپ سفارہ سے خروج لگوا کر آئے ہیں یا آپ چھوٹی آئے ہوئے ہیں یا آپ کسی کیس کے سلسلے میں آئے تھے نہیں گئے یا آپ کی آنے کی اصلاح ہے یعنی کہ آپ کا خروج لگ چکا ہے اور آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں واپس خروج لگ چکا ہے میں واپس کے آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں یہ تمام طرح مسائل اسی ایک مطار پیپر میں ہوتے ہیں آپ کو یہ نکلوانا ہے جوازات سے آپ کا اگر کوئی جاننے والا ہے تو آپ خود سے اس کو بول دیں جوازات چلا جائے اور جوازات کے باہر کسی مکتب والے سے بات کر لے اور یہ پیپر آپ کو وہ مکتب والا نکال کر دے دے گا اس کو آپ کے جاننے والے کو ٹھیک ہے جی آپ کے اکامہ نمبر کے اوپر اور ایک چیز کا خیال رکھئے گا یہاں پر یہ جو فرنٹ والی تین لائن ہے جی یہ والی یہ نیچے والی جو ہے اس میں آپ کا اکامہ نمبر لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس سے کنفرم ہوگا یہ پیپر آپ کا ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے اس میں مفوض ٹھیک ہے اور یہ جوازات کی پرنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھ لیں اس کے اوپر جوازات کی بقاعدہ پیچھے والی سائیڈ پر لک دکھائی دے رکھی ہوئی جوازات لکھا ہوتا ہے جوازات کا پرنٹ شدہ اریجنل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو بات یہ ہے جی کہ فرانڈیوں سے نکالوں سے ہوشار رکھیے گا کسی جاننے والے کو بولنے میں وہ آپ کو نکال کر دے دے گا میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ مطار پیپر یا یہ خروج کا پیپر ٹھیک ہے آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں ورسپ نمبر یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں اپنا اور آپ آپ کو اگر اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے جی تو آپ پھر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو مطار پیپر چاہیے تو پھر بھی مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنا خروج کا پیپر چاہیے تو پھر بھی مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ میں گرنٹی سجلسک ویڈیو پہلے میں بتا چکا ہوں گرنٹی سے کام کریں گے کوئی بھی کسی قسم کا فیق یا دو نمبری والا معاملہ نہیں کریں گے تو اگر آپ کی اصلاح ہو جی تو مجھے کمنٹ کیا سوری میسج کر دیجئے گا ورسپ کے اوپر اور ورسپ کے اوپر اگر آپ نے کوئی سلام اصورہ لینا ہو اور یہاں پر یہ بھی کیلئے کر دوں تو اس کے اوپر ایک ہم نے فیس رکھی ہے جی چھوٹی سفیس سے کچھ زائد نہیں ہے تو یہ ویڈیو میں اس لئے بتا رہا ہوں بات میں بہت سے بھائی بولتا ہوں بھائی آپ نے یوٹیوب میں تو بتایا نہیں تھا تو میں نے بھولا یہ بھی یہاں پر کیلئے کرتا چلوں